تحریک الہبین کے زیرے تمام گستافی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ایک ریلی نکالی گئی جس کی قیادت امیر پی پی ایک سو چھے میاں خالد نبید رندھاوہ اور رانا جاوید نے کی تیلی میں قوام مطاعدہ اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ انڈیا کے تمام اشیاء کا فل فور بائیکارٹ کیا جائے لیچکورٹ سے عابد حسین کی ریپورٹ شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستافی کرنے والے کی سزا سری سے کھڑی ہوئی چاہیے اور جو بھی عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافی کرتا ہے وہ ہمارے دلو پر کیس پر جاتا ہے گورٹ میں بھی طریقہ لبیک پاکستان کے زیرے احتمام ایک پور امر ریلی کا احتمام کیا گیا ریلی کارکھانہ بزار سے لاریلہ جب لکورٹ تک نکالی گئی اس کی قیادت امیر پی پی ایک سو چھے میاں خالد نے کی اور اس کے علاوہ نبی ترندہوہ رانا خالد اور دیگر شرکانے بھی اس میں برپور شرکتی علماء کرام کی بھی بڑی تجاد اسریلی میں موجود تھی جس میں یہی مطالبہ کیا گیا کہ انڈیا کی تمام اشیاء کا بلکل بائی کارٹ کیا جائے اور اس کو صفید کو فل فور ملک پاکستان سے نکالا جائے اور جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافی کرے گا ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے